اسلام علیکم آج جی ذرا وی آئی پی قسم کا کھانا ہے ڈیفرنٹ ہے دیکھیں یہ انڈا کوفتہ ہے اور یہ نوڈلز ہے اور یہ سجی ہے ٹھیک ہے جی تو آج کافی عرصے کے بعد وی آئی پی کھانا کھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی روزتان ویسی دال دال اور انڈے اور بسکٹ ہے چیزیں دکھانے ہیں نا آج یہ والی چیزیں کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جناب ہم آپ کو گھومتی چاہے بھی دکھاتے ہیں اور آج بڑی مزے مزے کی خبریں ہیں اب اب عمران خان نہیں بچے گا انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیے پانچ چوہے والی کڑکیاں لگا دی گئی ہے تو یہ جناب چاہے بھی دیکھیں اور اس کے بعد ہم آپ سے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں مزے مزے کی جی سر عمران ابھی بھی تڑیاں لگا رہے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا ہے جی کہ اسلام آباد میں اگر جیل نہیں ہے تو کیا ہے کسی کوٹھی کو بھی ہم سب جیل بنا سکتے ہیں کسی ریسٹ ہاؤس کو بھی ہم سب جیل بنا سکتے ہیں تو اس کی آپ عمران خان فکر نہ کرے کہ میں گرفتار ہوں گا تو مجھے وہ پنجاب کی اڈیالا جیل میں یا میہ والی جیل میں یہ کہیں لائیں گے تو میں سکھی ہوں گا نہ 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 بیٹا عمران جب تو گرفتار ہوگا نا تیرا یہ لہجہ ہی بدل جائے گا شباز گل تجھ سے زیادہ بتتمیز ہے شباز گل کی جو زبان ہے وہ تجھ سے زیادہ وہ تیز ہے وہ تجھ سے زیادہ پڑا لکھا ہے وہ تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے تو آپ دیکھا کیسے بھیگی بلی بنے شیر سے بلی پہ آگئے سیدھا دوستو اب میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیر کرنا چاہتا ہوں نا مریم نواز کی طویل خموشی مریم نواز کی طویل خموشی اس کی اوپر بات کرتے ہیں تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ جناب یہ محمد بشیر شفیق لاہور سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں صدیق صاحب بہرین سے ارشد جویز صاحب مانچسٹر سے یوکے سے عبدالقیوم دبائی سے ان سب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور انوار لطیف کراچی سے انہوں نے جناب وہ اکبر ایس بابر کے لیے پانچ ہزار رفے بھی بھیجا ہے ہم سر آپ کو بہت سلام کرتے ہیں پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے جب اکبر ایس بابر صاحب سے اس ہفتے ملنا تھا جو گزر گیا ہے ہفتہ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئٹہ فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں تو واپس ہوں گا تو ملاقات کرنا اس کی ملاقات تو سر جی بنتی ہے نا اکبر ایس بابر کی وجہ سے ہی تو یہ سارا پندورا بکس کھول رہے اس کو تو سلام ایسے ہر بندے کو کرنا چاہیے ہر بندے کو ساری سیاسی جماعتیں ہیں اس کے عمران خان کے آگے خموش ہو گئیں کل جیسے انہوں نے زرداری نے کہا جیسے اس کو نہیں گرفتار کرنا مولانا فضل عمان نے ایسے ایسے فیفٹی فیفٹی والا وہ کیا کہ جناب کر لو تو مرضی نہ کرو تو مرضی ٹھیک ہے تو اکبر ایس بابر اس کا دسار بنتا ہے نا قسم خدا کی بہت زیادہ بنتا ہے تو انوار لطیف صاحب آپ کے انشاءاللہ یہ پیسے پہنچ جائیں گے ہمارے پاس آدھے پیسے کٹھے ہو گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے اور آپ سب کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم ان کو انعام دے رہے ہیں جسٹس پارٹی کی طرف سے ٹھیک ہے اور جسٹس پارٹی کے آپ ممبر بھی لوگ بنے نا سارے ٹھیک ہے جی اب مریم نواز صاحبہ خاموش کیوں ہے آپ کو میں بتاؤں کہ جس دن سے یہ تاریخ ہے پندرہ پندرہ تاریخ سے جب شباز شریف صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں تو آپ نے یہ خبر پڑی ہوگی کہ نواز شریف صاحب اجلاس چھوڑ کے تو چلے گئے اور مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں سارجی نواز شریف صاحب عوام کیوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا یہ میں آپ کو بتا دوں وہ صحیح معنوں میں قسم خدا کے لیڈر ہیں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ روٹی میں نہیں کھاتا یہ غریب بندے کو دے دو وہ ایسا ہے مریم بھی ایسی ہے ہاں تو وہ جناب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف یہ دونوں اس کی اوپر سخت نراض ہیں اس کی شباہ شریف کی پالیسیوں کی وجہ سے اس کی گورنس جو چل رہی ہے حکومت چل رہی ہے اس وجہ سے عوام کو ایک ٹکے کا ابھی تک ایک ٹکے کا ریلیف نہیں ملا آج میں یہ پی سی ہوتل اور جمخانہ کے قریب دو گھنٹے ٹریفک میں دو گھنٹے پورے پھسا رہا ہوں اور میں کہیں نہیں جا سکا کیونکہ وہاں پہ لوگ بجلی کے بل جلا رہے تھے بلی اتنے آگئے ہیں ابھی مجھے وہ مرزا صاحب میں سرگودہ سے وہ کہہ رہے تھے قسم خدا کی میں بل نہیں دے سکتا میرا غریب آدمی بلکل بچار ہے سات ہزار بل آگئے ہیں وہ کہتے جی اب میں کیا کروں میرے خیال ہے آپ مجبورا لوگ یہی کہیں گے کہ ہماری بجلی کاٹ دیں ہم ویسے ہی مار رہے ہیں جب نہیں ہے نہیں ہے پیسے تو وہ کیا کریں گے اب ہر دفعہ کسی سے کوئی مانگ بھی نہیں سکتا بجلی کے لیے دو پنکے دو بلب سات ہزار بل یار جی حد نہیں ہو گئی یہ حد ہو گئی ہے بلکل اور عمران خان کی میری یہ پیشن گوئی ہے کہ ستمبر جو ہے عمران خان کے لیے بہت بھاری ہے اس کی پارٹی بھی ٹوٹ جائے گی اس میں سے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے وہ بھی نکل جائیں گے اور عمران خان بھی سلاحوں کے پیچھے ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ سلاحوں کے پیچھے ہوگا ٹھیک ہے نا اگلے ہفتے انشاءاللہ میں بلکہ اسی ہفتے کے اینٹ پہ اسلام آباد جانے کا پروگرام ہے جو دوست اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہائی ٹی جو ہم رکھیں گے انشاءاللہ ان کے عزاز میں اکبر ایس بابر کے تو وہ تو کہہ رہے تھے سر جی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میرے پیسے غریبوں میں بانٹو بہت اچھا آدمی ہے یار بہت اچھا لیکن ہم نے ان کو اپنی طرف سے شیلڈ بھی دینی ہے گفٹ بھی دینی ہے ہم نے دینی ہے ٹھیک ہے وہ تو نہیں نا مانگ رہا ہم نے دینی ہے اچھا جی تو آج تو ایسی کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے جیسے کل میں نے رات تین بجے تک ایسے میں جاگتا رہا ہوں ایسے کہ کوئی خبر ہو تو آپ تک بتاؤں کیونکہ آپ لوگ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو اوبرسیز کے لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وکیل صاحب سانو دسو کے سڑکی ہویا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو میں فلحال یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب وہ نراز ہیں شباز شریف صاحب سے اور حمزہ سے اب حمزہ شباز کا مستیریس پروگرام چل رہے پتہ ہے ہمیں جو خبریں ملی ہیں کوئی کہتا ہے جی اس کی بیٹی کا پریشن ہے کوئی کہتا ہے جی کہ وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا ہے کوئی کیا کوئی کیا تو بھئی حمزہ شباز نے موں میں گھنگنیاں ڈالی ہوئی ہیں عوامی لیڈر ہیں عوامی لیڈر کے ایک ایک دن رات کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ جا رہا ہوں میں ادھر آ رہا ہوں میری یہ مصروفیت ہے اگر آپ خموش رہیں گے تو افوائیں پھیلیں گی نا افوائیں پھیلیں گی اب مجھے دو دو فون مصول ہوئے کہ جناب حمزہ شباز کی بیٹی کا اپریشن ہے تو ہو سکتا ہے ہو لیکن انہوں نے تو ہمیں نینہ بتایا یا میڈیا کو نینہ بتایا ہمیں کیا بتایا میڈیا کو نہیں بتایا پھر ایک بندہ نے کہا جی وہ اپنی والدہ کو ملنے کی ہے تو انہوں نے تو کسی کو نہیں بتایا جو اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کی پراپرٹی ہوتا ہے جو شباز شریف ہے حمزہ شباز ہے عمران خان ہے یہ جتنے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یہ قوم کی پراپرٹی ہوتے ہیں قوم ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے ان کے بارے میں معلومات رکھنا چاہتی ہے ان کے شب روز دیکھنا چاہتی ہے وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں یہ عوام کا حق ہوتا ہے لیڈر کی اوپر جیسے ایک پبلک پبلک چیز ہوتی ہے آپ کا دفتر ہے گھار ہے یہ وہ کسی نے اس کو چیک کرنا ہے تو درخواست دے کہ ڈی سی آفیسے وہ چیک کروا سکتا ہے کہ اس گھار کی ریجسٹری منصف کے نام ہے کہ نہیں ہے پبلک فکر نہ بھی ہوتا پبلک ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں اسی طریقے سے جو لیڈر ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے یعنی وہ پبلک کا ہوتا ہے حمزہ شباز میرا ہے شباز شریف میرا ہے مریم میری ہے تو میرا حق ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میں کہاں ہوں کدھر ہوں کیا کھا رہا ہوں میں سو رہا ہوں میں اگلے ہفتے جلسہ کروں گا نہیں کروں گا یہ میرا حق بنتا ہے بنتا ہے نا اس لیے حمزہ شباز کیونکہ ایک مہینے سے خموش ہے تو وہ ساری پھر چیمک ہوئی ہیں چلتی ہیں جب آپ خموش ہوگے تو ہر بندہ چیمک ہوئی کرے گا تو اسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات کرتے ہیں اگر فون پر آپ تک کرنا ہو تو زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو منصف اوان ایڈووکیٹ سپریم کورٹ اور چیئرمین پاکستان جسٹس پارٹی پی جے پی ٹھیک ہے جی پی جے پی کا سمارٹ کارڈ بھی بنائے آپ اور بھی بنا رہے ہیں آپ بھی بنائے انشاءاللہ آپ ہمارے دست و بازو ہیں آپ ہمارا پیار ہیں ہم آپ کا پیار ہیں ای لیو